موسیقی اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں فرا مرزا آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ بائی فرا مرزا چلیں آئیں چلتے ہیں ریسی پی کی طرف آج ایدی سپیشل میں میں بنا رہی ہوں ایپل کھیر ایپل کھیر بنانے کے لیے میں نے تقریباً تین پاؤں کے قریب ملک لیا ہے دو سو گرام ساگو دانا لیں گے اسے اچھی طرح سے دھولیا ہے یہ بھی دودھ میں مکس کر دیا ہے چمچہ مسلسل چلاتے رہیں گے تاکہ یہ نیچے لگنا جائے یا اس کی گھٹلیاں نہ بن جائے دودھ ہمارا گاڑا ہونا شروع ہو چکا ہے اب ہم اس میں شگر ایڈ کر دیں گے اپنے ٹیس کے حساب سے ساگو دانا ہمارا تقریباً ریڈی ہو چکا ہے دو منٹ تک ہم اسے اور پکا لیں گے آپ ساگو دانے کی جگہ ادھر چاول بھی یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھئے ساگو دانا ہمارا ٹراسپیرنٹ ہو چکا ہے اس کا مطلب ہے ساگو دانا ہمارا ریڈی ہے اب ہم اس میں تھوڑا سا سبز الائچی پورٹر اٹ کر دیں گے یہ خوشبو کے لیے آپ کے وڑا بھی یوز کر سکتے ہیں الائچی پورٹر ڈالنے کے بعد مکس کر لیں گے اور ہماری ساگو دانے کی کھیر ہو چکی ہے ریڈی اب ہم نے دو ایپل لیا ہے انہیں کاٹ لیا ہے اب ہم انہیں گریٹ کر لیں گے اور ہم انہیں موٹا موٹا گریٹ کریں گے ایپل گریٹ ہو چکے ہیں اب تھوڑا سا بٹر لیں گے اور اسے میلٹ کر لیں گے بٹر ہمارا میلٹ ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایپل اٹ کر دیں گے اور اس کو تھوڑا سا بھون لیں گے یہ دو سے تین منٹ میں فرائی ہو جائے گا اور اپنا کلر چینج کر لے گا اس میں تھوڑی سی ہم شگر بھی ایڈ کر دیں گے گیس میری جا چکی ہے مجھے الیکٹرک چولا اون کرنا پڑا ہے یہ دیکھئے ایپل نے کلر چینج کر لیا ہے اور یہ ریڈی ہو چکا ہے ساگو دانے کو ہم تھوڑا سا گرم کر لیں گے اور اس کے اندر ہاف پیکٹ کریم کا ایڈ کر دیں گے اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ ہمارا بیٹر ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس میں بادام اور پستے ایڈ کر دیں گے اور جو ہم نے سیپ کا بیٹر تیار کیا تھا وہ بھی اس میں مکس کر لیں گے ایپل کھیر ہماری ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے اب ہم اسے گانیش کر لیں گے بادام پستے اور ورک کے ساتھ امید ہے آج کی ریسیپی بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی آپ بھی اسی میتھر سے ایک بار یہ کھیر ضرور ٹرائے کیجئے گا ملیں گے پھر کسی اور نئی ریسیپی کے ساتھ ایڈ اسپیشل میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی